موسیقی افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء ناظرین افغان عمل کے حوالے سے اس میں جو غیر ملکی افواج کے انخلاء کے حوالے سے امریکی سرد دونلڈرم نے ایک بات بھی اندیا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ غیر مہینہ مدد کی جنگیں ہیں ان سے اپنی افواج جو ہیں وہ واپس بلائیں گے امریکوں طالبان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے ایک انتہائی اہم بات ہے کیونکہ طالبان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس وقت تک مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء نہ ہو اس تمام جو افغان عمل ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور جو امریکی سرد دونلڈرم کا بیان ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے پلگیم کے پہلے سٹیگمٹ پر ہمارے پلگیم کا آج کا دوسرا ٹاپک ہے خصوصی اقتصادی زون کسی بھی ہم ملکی معیشت کے اگر بات کرتے ہیں تو اس میں جو سنتی شعبہ ہے اس کے اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور خاص طور پر اگر بات ہو جو معیشت ہے اس کی مضبوطی کی اس کی بہانے کی تو پھر یہ شعبہ جو ہے وہ اور ہی اہمیت اختیار کر جاتا ہے آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اگلاس ہوا اور اس میں خصوصی جو اکنومک زونس ہیں ان کو مراد دینے کے حوالے سے ان کو سہولیات ان کے قیام کے حوالے سے کچھ ہم فیصلے کیے گے ان تمام فیصلوں پر ہم بات کریں گے پروگرام کے دوسرے ٹاپک میں آپ نے سیگمٹ میں تیسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہے صحیحت کارڈ کا اجرا حوجودہ حکومت نے ایک احسن خوششائن قدم اٹھایا آج اور ملک بھر میں جو نادار مستحق خاندان ہے ان کے لئے صحیحت کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے اور اس کے جو نچلا طبقہ ہے اس کو سہولیات دینے کے لئے یہ جو صحیحت کارڈ اجرا ہے یہ پروگرام ہے یہ کس طرح تک مصطفیت ہوگا کس طرح سے یہ فسیلیٹ کرے گا اور کس طرح سے تحفوش فرہم کرے گا نادار اور غریب خاندانوں کو اس کے ساتھ ساتھ اس کارڈ کے جو خدوخان ہیں اور جو کبریچ ہے اس پر بھی ہم تفصیراً بات کریں گے رانہ صاحب کا تجزیہ تو لیں گے ہی لیکن موضوعات مناسبت سے پہنٹر ہوں گے ہمارے ساتھ کچھ ماہرین تھی اب یہ پہلے موضوع کے جانب آؤں گی افوان عمل میں ایک اہم پیش رفت اور بات ہوئی افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاق کے حوالے سے ایک بات پھر امریکی سردنی یہ اندیا دیا ہے رانہ صاحب اس نے پہلے بھی امریکی سردنی یہ بات کی تھی غیر ملکی افواج کے انخلاق کے حوالے سے آپ کو بھی یاد ہوگا یوں دوبارہ ضرورت پیش آئی انہیں اس بیان کی اور اسے ساتھ ساتھ بھی بتائیے گا کہ اگر غیر ملکی افواج کا انخلاق ہوتا ہے افغانستان سے تو کب تک آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے سامرہ دیکھئے کل ایک انٹرویو تھا ہوں تھا ایک ٹیلیویزن چینل کو جس میں انہوں نے اس بات کو اپنا جو نکتہ نظر تھا جو انہوں نے کافر کی تو اس کو ری اپیوریٹ کیا ہے دوبارہ سے یعنی اس بات کو قائدھار کیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے اور سیریا یعنی شام سے جو ہے اپنی افواج بلائے کیونکہ ایک ریالائزیشن ہوئی ہے ایک اندرسٹرنڈنگ ڈیولپیو ہو رہی ہے کہ دیز وارز آر اینڈلیس خاص طور پر ہم افغانستان کی بات کریں افغانستان کی جنگ جو ہے یہ کوئی دوہزار ایک یعنی نائن الیون کے بعد شروع نہیں ہوئی یہ نائنٹین سیونٹین نائن پیشن ہوئی ہے اس میں آپ دیکھئے کہ تین چار ادوار ہیں پہلا ایک جہاد کا دور تھا نائنٹین سیونٹین نائن یعنی سوگیت انویجن پھر اس کے بعد جہاد اس کے بعد وار لارز کا ایک کراہ آتا ہے اس کے بعد نائن الیون ہے سالیوان کا ایک کراہ ہے ہم کہتے ہیں کہ سترہ سالہ جب نی سترہ سالہ تو نائن الیون کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگر ہم نائنٹین سیونٹین نائن پیشن پارٹی یرز نا اب امریکہ جو مسلسل افغانستان پہ ایک مسلسل ہے وہاں پہ اس کی افواج ہیں اور نتیجہ کیا ہے کچھ بھی نہیں کچھ حاصل نہیں ہوا کہ افغانستان میں صرف یہ ہے کہ نائن الیون کے بعد اپنی ایک ہینڈ پٹ گورنمنٹ اس نے انسٹال کی ہوئی پہلے حمد کرزید صاحب کے اب اشرف بنی صاحب ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں سٹیبلیٹی لا رہے ہیں ہم دیموکریٹک پروسس جو ہے وہاں پہ پولٹیکل ڈسپنسیشن جو ہے اس کو وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں حامد کرزید صاحب کو بھی الیکٹ کروایا ہم سب جانتے ہیں کس طرح الیکٹ ہوئے اشرف بنی صاحب بھی جس طرح الیکٹ ہوئے تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ امریکہ اوبرال ناکام ہوا ناکام کیا ہوا کہ افغانستان میں نہ تو وہ امن قائم کر سکا نہ وہاں پہ کوئی انسٹرسٹرکٹرل ڈیولیٹمنٹ اس لیول پہ ہو سکی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ جو ہمارا مسئلہ ہے اور فائدہ ہوتا ہے اچھا رہے سب آپ اس کا اظہار تقریباً ہر کیا جا رہا ہے ابھی ایک امریکی جو ٹی وی ہوس کو انٹرویو دیتے ہیں میں بھی امریکی صدر نے کہا جی کہ سب تھک چکے ہیں تالیبان بھی اور باقی بھی اچھا جیو جب میں کہتے ہیں کہ it seems that everyone is tired everyone is maybe tired but not taliban اچھا اب آپ دیکھئے کہ امریکہ کو یہ ایک صورتحال کا سامنا ہے کہ افغانستان میں سترہ سال سے اگر ہم نائن الیون کے بعد کی بات کرتے ہیں تو کوئی پیشرف نہیں امن کے حوالے سے ایک کیوس ہے انارکی ہے لولیسنس ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کہ مور دن سیونٹی پرسنٹ آف افغان لینڈ is under the control of طالبان اور وارنگ فیکشن اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ان سترہ سالوں میں ناکامی آپ کو ملی کہ آپ امن بھی نہیں لاسکے اچھا چلے فرض کر لیں یہ کہ جی امن نہیں آیا طالبان اور دیگر فیکشن they are at war with america آپ capacity بھی نہیں بل کر سکے وہاں کی administration کی administration کی جب ہم بات کرتے ہیں صرف یہ نہیں civil bureaucracy جو ہے اس کی نہیں ہم armed forces کی بات کرتے ہیں ہم پولیس کی بات کرتے ہیں اشرف علی صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ جناب آپ نہ جائیے یہاں سے اگر آپ چلے گئے تو جو بھی تھوڑا بہت ہے وہاں پہ چھوٹا موٹا وہ کلیپس کر جائے گا اور وہ خود بھی کہتے ہیں لیکن آپ اگر ہم چلے گے تو یہاں پہ صورت حال جو ہے وہ بڑی ادارکک ہو جائے گی اچھا پینٹاگون کا اس کی اوپر ایک بڑا موقف ہے بڑا کلیر ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس چاہتا ہے کہ half of the troops جو ہے کیونکہ وہ طالبان کی ایک demand ہے نا وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات اسی صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں امن اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ امریکہ یہ چار جو conditions ہیں ان کو fulfill کریں اس میں چار چیزیں ہیں دیکھئے ایک تو یہ کہ افغانستان کی demand جو ہے وہ کسی اور ملک کے لیے سمال نہ ہو یہ طالبان کا ایک نقطہ نظر ہے اور پاکستان بھی یہ کہتا ہے اور دیگر ممالے بھی افغانستان تک کے مفات دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے جو وہاں پہ افواج ہیں جار ملکی ان کا اقلاع کیا جائے وہ اقلاع ہو جائے وہاں سے چلے جائے اچھا اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک پیشرفت ہونی چاہیے اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ negotiations کامیاب ہوں امریکہ نے پہلے اعلان کیا پہلے تو ہٹ درمی تھی پہلے آپ کو یاد ہے کبھی بالکل اس طرف آئی نہیں رہے تھے Americans کے کوئی بات کرنی ہے یا آگے بڑھنا ہے یہ تو پہ جب ایک صورت اعلی تھی ڈیویلپ ہوئی کہ ان کو یہ جو بات کر رہے ہیں ڈانرڈ ٹرانک صاحب کہنی endless wars تو چاہے وہ سیدھیا ہے چاہے وہ افغانستان وہاں سے محبتانا چاہے جس بھی مدت نہیں ہے ایک open ended ہے نا اچھا انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے پریجنشن کمپین جو تھی وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب جو America trust America first والی position ہے کہ ہم دوسرے ممالک کی جنگوں میں نہیں جائیں گے ان کی بہتری کے لیے بعد میں سوچیں گے پہلے ہم اپنے آپ کو چلتن کریں جو ہے کوئی policy لے کرانا چاہ رہے تھے اور ساتھ دوسرے ممالک کے حوالے سے انہوں نے کہا جی we have been spending a lot لیکن ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہمیں نقصان ہی ہوا یعنی casualty in terms of blood یعنی وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں اور پیتا ضائع ہو رہے ہیں پیتا ضائع ہو رہا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا حسن خان ہمارے ساتھ ہیں فون پر اور ایسی اہم موضوع پر ہم جاؤں گی کہ ان کا بھی تیزیہ حاصل کریں جی سلام علیکم حسن صاحب حسن یہ بتائیے کہ آپ ایک ٹیلیوین انٹریو میں دوبارہ سے ڈالنڈ ڈرم صاحب نے رادر ہی ری اٹیریٹڈ اس ارنیئر پوزیشن کہ جناب ڈروپس کو واپس بلائیں گے کیونکہ یہ ان لیس وارز ہیں یہ آج پہلی دفعہ ان کو پتا چلا کہ یہ جو جنگیں ہیں ان کی کوئی مدت نہیں ہے بلکل غیر مہین بیسے جنگ تو ہوتی ہی مہنمہ مدت کیلئے لیکن یہ جو سترہ اٹھارہ سال سے مسلسل ایک جنگ ہے یہ کیا ابھی آشکار ہوا ہے امریکہ پر کے جماعت اس قطعوں پر فائدہ نہیں ہے لیکن میرے خال میں یہ بات تو ہم شروع سے کر رہے تھے کہ امریکہ جو تھا وہ افغانستان کی جل جل تشریعے کے موڈ میں نہیں تھا کیونکہ جو ہی دو ہزار میں جب دو ہزار ایک میں جب امریک کی افغانستان آئے تو اس وقت ایک آئیڈیل موقع تھا اور اس وقت طالبان بھی چاہ رہے تھے کہ بس ہم نہ لنٹے ہیں اور بات کو جو ہے سٹڈاؤن ان تکل یہ ہمیں یہ بات بتائی تھے میں ایک دلیگیشن کے ساتھ کہے تھے کہ وہ کوئی جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن کہتے آئیسہ آئیسہ امریکی افغانستان یا انٹرنیشن کو یہ وغیرہ اور ان کو خود ادھر سے مدلے کے بدا بھی دیا اور ان کو پہاروں کی طرف پوش کیا وجہ اس کی یہی تھی کہ اگر اس وقت یہ مسئلہ حالوں کی امریکہ کے تو افغانستان ان کے لئے اتنا بہائش نہیں تھا اور نہ افغانستان میں کچھ ایسے چیزیں تھی جس کے لئے امریکہ نے اتنے ٹریلین ڈالرز کی جو ہے وارڈ انیشیئیٹ کی تھی ان کے اعداب کچھ اور اعداب وہی تھے کہ اس طرح چین کو انگیج کیا جائے ریجن میں افغانستان کے ساتھ جو ہے کیونکہ افغانستان آپ دیکھیں کہ اسا ملک ہے جس کے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چین ہو گیا روس ہو گیا پاکستان اور ہندوستان یہ چار جو ہے یہ ڈیکلیرڈ نیوکلئر سٹیٹ ہے اور ایران جو ہے وہ انڈیکلیرڈ نیوکلئر سٹیٹ ہے تو امریکہ کے ادھر انہی مفادات کی خاطر امریکہ نے جنگ کو طول دیا اور ابھی آگے جا کے جب ان کو پتا چلا کہ ابھی وہ نکل 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 نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ بلکل وہ دیرو ڈاؤن ہو جائیں کو مارسل پلان کے ذریعے اس کی ری بلڈن ہوئی تھی دوسری جنگ ازیم کے بعد تو سمجھا جا رہا تھا کہ افغانستان کی بھی ہو جائے گی لیکن 32 تی پی افغانستان بیتے ہی کر رہے جسے آج سے تقریبا 17 سال پہلے تھا حسن یہ بتائیے کہ جس آپ نے کہ لازمی نہیں ہے کہ سارے ٹرود چلے جائیں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہ دیا کہ ہماری انٹیلیجنس وہاں پہ موجود رہے گی اگر کوئی ایسا خلق چار ہوگا وہاں پہ سیچیویشن ہوگی تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا اس میں انٹریسٹنگ چیز جو ہے وہ ساری صورتحال میں کہ جب ہم امن کی بات کرتے تو اس کے لئے ہم کہتے کہ ریکنسیلیشن کا پروسس ریکنسیلیشن جو ہے وہ تو بیٹوین اور افغان فیکشن ہونی ہیں تو ابھی صرف طالبان سامنے آرہے ہیں تو ان کے اور پولیٹیکل فیکشن بھی ہیں دیگر گروپ بھی ہیں اور مجاہدین کے ساتھ سرویٹ یونین نے اپنی سازواز کر کے دوسرے دن سرویٹ یونین نکل گئے اور پھر مجاہدین اور اس دکٹر نجیف کی حکومت بھی ان کے درمیان ایک للائی شروع ہو گی جو 1992 میں پھر وہ نجیف کی حکومت فال کر مجاہدین کی حکومت بن گی افغانستان کا جو قبالہ کر گیا وہ خود افغانستان نے کیا نمبر ایک تو ابھی بھی وہی صورتحال ہے کہ امریکہ بجائے اس کے افغان حکومت تالوان کو بتا دے وہ خود تالوان کے ساتھ بیٹھ کیا اور نہ کہ سارا ہے کہ وہ کچھ کوشش کر رہے کہ افغانستان کو بس افغان کے ہاتھ میں دے دے اور یہ خود ایک دو پیسز میں بیٹھ کے وقت یہ تماشا کر دے جائے اور سچویشن اور خدا نہ خلصہ اگر یہی حالت کیونکہ آپ دیکھیں آج ماسکوں میں کل کنفرس ہو رہی ہے اس میں بھی افغان حکومت نہیں ہے نہ افغان حکومت کے نمہند جو ان کے پریزیڈنٹل اپونن بھی ہے تو ان ساروں کو اکٹھا دیا تو میرے خال میں چاہیے تو یہ کہ اس کو براڈ بیس کیا جائے پہلے افغان گورنمنٹ آپ مانے یا نہ مانے لیکن لگے جی میں گورنمنٹ اسی ہے کہ پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے گورنمنٹ دیوین تسلیم کرتی تو یہ آپ کے بات ٹھیک ہے کہ جو کچھوی پکی جا رہی ہے پکائی جا رہی ہے اس سے لگتا نہیں اور افغان پولیٹیشن جن کا آپ نے ذکر بھی کیا رہی دوست اور اچھا کیا یہ ایک پیرلل ایک سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے جس میں وہ لوگ جو طالبان سے ہٹ کر ہیں ان کو بھی پیس پروسس میں یا ان کی بھی ایک پروسس شروع جا رہی ہے یہ روس کی اور ان ٹاکس تھا طالبان وہ بیٹھ بات چیت وہ کر رہے ہیں لیکن یہ ایک چیز ہے یہ جو ماسکو والی پروسس ہے کہ اس میں وہ اپوزیشن شاید کل کوئی سپوائلر کارول ادا کر سکتے تھے وہ بیٹ جائیں گے اور شاید یہ افغان افغان ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہرڈ شیئرنگ ہو جائے گی جتنی ان کی ایک اہمیت ہے چونکہ جتنے میں نے جس طرح کہ ہنی پتمر وزید یہ لوگ تھے جو کمینس ٹیرہ میں ان کی ایک اہمیت تھی اس کے بعد رشید دوستم یا کام مدنور یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں سپیشلی طالبان کے خلاف ان کی کیمپینے رہی بڑی بڑی کیمپینے کی ایک اپرچونٹی ہے کہ بیٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیز اور دو دن تک وہ نوٹ شیئرنگ کرے ایک ایک پیس پوٹی جو ایک 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 حکومت تک بیٹنا ہے اس میں اتنا کوئی میجر امپیکٹ ہوگا اس پہ چیز میں آپ کی بات سے مطبق ہوں لیکن حسن صاحب طالبان کے ساتھ تو امریکہ بات کر رہا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا صرف طالبان ہی ایک فیکٹر نہیں ہے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں تو ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں براڈ بنائے تاکہ کریڈبل بھی ہو کہ ان تمام فیکٹر کو بھی شامل کیا جائے طالبان کے ساتھ بیٹھا کہ امریکہ خود بات کرے اور ایک پروسس کو آگے لے جائے زیادہ کریڈبل نہیں ہو جائے گا یہ کام امریکہ کو کرنا چاہیے بجائے سارے طالبان کے ساتھ بات کرے ماسکوں میں جو ہو رہے دیکھیں ماسکوں میں حنی فاطمر بھی بیٹھا ہے آتام آمد نور بھی بیٹھے ہیں آزارہ کے نمائن بھی ہے تو اس طرح بات بیسٹ ہوتا تو بہتر ہوتا لیکن بڑکسمتی یہ ہے کہ امریکہ جس طرح سے بات چیت کر رہے وہ چاہ رہے صرف حکمتیار کیا کردار آپ دیکھتے ہوں حکمتیار ایک ایڈوانٹیج دی ہے کہ واحد دو سیاسی جماعتیں جماعت اسلامی اور ان کی فالونگ ہے کیونکہ جو بھی حکومت بنی کرزے صاحب کی حکومت بنی یا ڈاکر رانی صاحب کی بنی جماعت ان کے نمہندے منسٹرز بھی رہے اور ابھی جو آپ دیکھے تو اس وقت جو سپیکر ہے یہ بھی حجب اسلامی سے تعلق رکھتے دو تین امپورٹن منسٹری ابھی بھی ان کے پاس ہے لیکن حکمتیار ابھی اپنی کارٹ کیسے کہلتا ہے یہ ایک کنفیزن ابھی سامنے آئی ہے کہ وہ خود تو الیکشن کینڈیڈیٹ کے طور پر وہ سامنے نہیں آرہے وہ کس سے ہاتھ رجھ ہے کس کے ساتھ یہ بھی کلیر نہیں بہت شکریہ حسن خان آپ کے کبھی اور آپ کے بھر کبھی رہنے طب حسن کو تو نہیں لگ رہا کہ یہ موسکو کانفرنس ہے کچھ خاصی اہمیت کی حامی ہوگی ایک رہ رسمی ہے ایک افغان شاید جو لوگ ہیں اچھا وہ یہ ایک پروسپس انیشیئٹ کر رہے ہیں کہ ایک غیر رسمی طور پہ جو افغان پولیٹیشن ہیں جو اوٹسائیڈ افغان گورنمنٹ ان کو اور طالبان کے اکٹھا کر کے ایک محول ایسا پیدا کیا جائے شاید ایک انڈرسٹین ڈیویلپ کر لیں اور جب دوحہ کا آپ کو پتا ہے کہ پچیس فروری کو دوبارہ سے راؤنڈ ہونا ہے اور یہ جو ڈانرل ٹرم صاحب نے ریٹیڈ کی اپنی پوزیشن یہ صرف وہ ایک گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہے اپنے مائنڈ کو بتا رہے بغیر جو افغان حکومت ہے اس کو شامل کے بغیر کسی نتیجے پر کس رہے دیکھ وہ تو اشنا فغان صاحب نے پیشنے دنوں کہ دیا جو جب جو ریسنٹ راؤنڈ ہوا دوحہ میں اور اس کے بعد دنہ نے طالبان سے کہا کہ آپ ہم سے بات کیجئے ہمارے پاس آئیئے کہ آپ سکھتے بیٹھ اشنا جاتے ہیں تو افغان اس کان میں کیسی صورت حال پیدا ہو جائے جس کو پیشنے سترہ سال سے نہیں چالیس سال سے بھگت رہے ہیں کہ پہلے ایک مجاہدین کہ رہا تھا پھر طالبان کہ رہا ہے پھر اس کے بعد بار لار کا اراغ پھر یہ نائن لیور والی سیچویشن امن کے حوالے سے پاکستان کی اپنی ایک ضرورت ہے امن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ صورتحال افغانستان سے پاکستان میں کلمینیٹ ہوتی تھی داشت گردی جس کو ہم کہتے ہیں شدت پسندی کیوں کہتے ہیں پاکستان سنگل ہنڈل لی اور یہ بھی دنیا کی تاریخ میں ایک باقیہ افریق کو شکست دی ہے اب یہ کہیں کہ مکمل ختم نہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بارڈر فینسنگ کا کام ہم نے شروع کر دیا وہ فورسی کرتے ہوئے کہ کل کو اگر امریکن ٹروس جو ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر کہیں وہی صورتحال میں ہو افغانستان میں ابھی جس طرح ہمیں بات کی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک ایسا ماحول نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ ایک انٹیگریشن وہاں پہ آ جائے اور ایک کمپلیٹ ریکنسیلیشن کا پروسس کمپلیٹ ہوگا جلدی نظر نہیں آرہا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ صرف لوگ جو شر پسند ہیں جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی کام کریں آج آپ کو یاد ہے بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ ان کے حوالے سے بھی بسکس ایک ایسی فری لینڈ جہاں پہ آکے وہ اپنے جو ان کے ارادے ہیں ان کو آگے لے چلتے ہیں اپنے ایجنڈا کو فوروڈ کرتے ہیں ضروری ہے کہ افغانستان میں ایک ایسا پروسس آئے جس میں ریکنس کیلیجن ہو اور جب تک انٹرا افغان ریکنس نہیں ہوتی تو آگے چل کر خطرہ ہو سکتی ہے لیکن ایک بریک بریک کے بات آئیں گے تو کچھ ہم بات کریں گے خصوص سے اقتصادی زونز کے حوالے سے ہمارے ساتھ آئیں انڈیا کی جو دس لاک کی فوج اس میں سات لاک اف آج جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری نحطوں کی اوپر ضرم ستم برسا رہے ہیں ان کو گولیا ماری جاری ہیں ان کی آنکھ اندی کی جاری ہے اور ایسا ستم جاری ہے جو لگتا ہے کہ جب تک انسانی برادری اور سارے قوامی برادری سامنے نہیں آئے گی اور ان کے حقوق کے موسیقی 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 جو ہیں وہ ہوں اور اگر کچھ جو laws ہیں جو rules ہیں ان کو amend کیا جائے so that یہ process جو ہے اس کو expedite کیا جائے دیکھیں اب سی پیک کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے کہ کافی ہفتہ تک اس میں achievements ہو چکیں کام مکمل ہو چکا ہوا لیکن سی پیک کو جب کہا گیا جی game changer ہے تو یہ بات ہوتی تھی کہ جی اس سے کیا changes آئیں گی تو میں اس کو game changers سے ہٹ کر آپ کو یاد میں کہا تھا کہ ایک lifetime opportunity for Pakistan ہے کہ ہمارے جو under privileged areas under developed areas جو ہیں ان کو develop کرنے کا کمیں موقع مل رہے ہیں ہمارے اپنے resources تو اتنے نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کے ہر under developed اور ہر under privileged area کو ایک بار گرد اسلام آز کراچی راور کوئیٹا پشاور لے آئے ایسا ممکن نہیں اب یہ 9 exclusive zone جو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے مختلف شہروں کے قریب ہیں جس میں آپ کراچی میں بھی پورٹ کا سمکہ رہی ہے وہ پاکستان سٹیل میلز کی جو زمین ہے وہاں پہ بنا اس کیونکہ وہ زمین اس میں آ رہی ہے سوالہ سے بھی آج بہت سوال دکھر کریں گے اس سے دیکھیں گے اچھا سب سے پہلے پہ یہ ہے کہ رانک سب اسلامباد اور گوستان کے جو اقتصادی zone سے ان کو اتر کی ہی لسٹ میں شامل کریں گے یہ صرف سارے جی ترجی ہیں لیکن یہ ہے کہ پرولٹائز کر دیا گیا کہ پہلے کہاں پہ آپ نے انیشیئٹ کرنا ہے اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ special economic zone اور یہ انڈسٹری اور پاسٹ جو ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہ کیوں بنائے جاتے ہیں دیکھئے کہ پاکستان میں ہم اپنی بات کریں تو جو قوانین اور جو laws دیگر علاقوں میں جو implemented ہیں وہ ان ایریاز میں ان کو relax کر دیا جاتا ہے بہت بہت ذرا different ہو جاتا ہے اس کی وجہ کہ آپ نے economic activity جو ہے اس کو kick start دینا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے اقدامات کریں جس سے انویسٹر کو جو ہے وہ ایک conducive environment پہ لے different from other areas of the country یعنی تہولیات یعنی مراہم جس میں آپ لے سکتے ہیں جس میں relaxation ملتی ہے ٹیکسس کے حوالے سے اب آپ دیکھئے کہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ آپ کا trade کے حوالے سے جب آپ کی policy بنتی ہے کہ آپ نے trade oriented policy لے کیا رہی ہے اور آپ نے export oriented تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مقامات کا تغین کیا جائے ایسی جنہیں ہو جہاں پہ آپ ایک بڑا industrial محول پیدا کریں ایکٹیویتی وہاں پہ ہو اچھا اس سے کیا ہوگا جی کہ ایک تو investment سب سے پہلی بات دوسرا جب investment آتی ہے تو روزگار آتا ہے اور ایکٹیویٹی تو آپ کوسٹ میں ہوگی ایکٹیویشن ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں employment یہ نا جب employment آئے گی تو روزگار محول پر ہوگا اچھا یہ ایک سائیکل ہے یہ جب سائیکل مکمل ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مویشت جو ہے وہ بھالی کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس area کی طرف توجہ دیں صرف یہی نہیں بہت سارے اور بھی areas دیکھیں یہ کہاں کہاں پہ قائم کر رہے ہیں یہ رشا قیمے ہیں پھر کراچی کی جیسے میں نے بات کی ہے پاکستان سٹیل میلز کا بھی آپ کو چھئی area اس حوالے سے یہ جو area ہے special economic zone اس میں آرہا ہے کہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو کیا فیشیز کیا جائے اس میں کیا مشکلات ہیں اس کو حل کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کہ economic zone کے حوالے سے جو investment ہونی ہے اس کی اجازت کا جو process تھا جو procedure پہلے 90 دن تھا اب اس کو 45 دیس کیا جائے اس کا مطلب یہ آدھا کر دیا گئے اتن طالب سے نگل ہوگا پھر ان جگہوں پہ یہ مقامہ جو ہوں گے industrial zone جو ہوں گے ایسا اکرامی zone جو ہوں گے وہاں پہ بجلی اور گیس جو ہے ایک ماہ کے اندر آپ کو وہ گیس اور بجلی مہیا کرنی ہے اچھا یہ یہ کہتے ممکن ہو سکے کرانا سب گوھر آل اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو تبانائی کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے دیکھیں بجلی کے حوالے سے کوئی ایشو ہے سچ نہیں ہے کہ لوڈ شیڑنگ اگر ہے تو وہ کسی ٹیکنیکل بجہ کی ہے اس کی پہلے یہ ماہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس capacity ہے capacity ہمارے پاس almost 30,000 میگا وارڈز تیار کرنے کی ہے لیکن اس کے گیس کا ہمارے ایک ایشو ہے جس کے لئے کوششیہ کی جا رہی ہے کہ ہم گیس کا جو ایشو ہے اس کو ایلن جی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو overcome کیا جائے بہت ساری جو اس کے لئے جارے سٹیپ خلیق کینی صاحب تو بھی ہم جان لیں اس وقت وہ فونزار ہمارے ساتھ ہی ہیں اس حوالے سے وہ کافی information رکھتے ہیں جی سلام علیکم کینی صاحب جب سی پیس کا announcement آیا تو اس کے ساتھ نو special economic zones کی بات ہوئی جب آپ ہمارے ناظرین کے لئے اور میری information کے لئے بھی بتائیے اب تک کیا بڑے اقدامات ہو چکے ان کو اس process کو expedite کرنے کے لئے ایلن expedite کرنے کے لئے steps کیا لئے وہ تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن اس طور یہ ہے کہ ان نو میں سے ایک بھی on ground نہیں آیا اور ایک جو پراجیکٹ ہے M3 فیصلہ وار جس کے لئے کہتے ہیں وہ تف سے بہتر کنیشن میں ہے جس میں کوئی لوگوں کے پاس کم کم پلاکت ہے باقی سارے یا رشاک یا اس کے بھی لیکن باقی پسلیٹیز کسی بھی جو سپیشل اندسٹری زون ایک نامک زون وہ بیسی پسلیٹیز نہیں یعنی بیسی نہیں ہے گیس نہیں ہے اور یا جو سپیشل اکنیشن بینی ہے کہ کون سی اندسٹری یا لگے کہ یہ سارے پروس ابھی تک مسئن ہے اچھا یہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اتنا رسا ہو گیا کہ سی پیک کا ایناؤگوریشن ہوا اس کے انونسمنٹ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ سپیشل اکنومک زون بنے گئے سوبوں کا ایک کردار ہے زہر کہ سوبوں نے لینڈ جو ہے وہ الوکیٹ کرنی ہے اچھا سوبوں کے پاک کے پاس چلیئے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے نے کیا یا پوش نہیں کیا دونوں سوٹوں مجی دیکھن جو ڈجلی اور گیا سے یہ پروائید کرنی ہے پیٹر کورمیٹ کی اجنٹی ہے انہوں نے اسی سوبے کا رول نہیں ہے لیکن جو وہ کی ادھر پسیلیٹیز ہیں وہ روڈ دینی ہے وہ ٹکیوری دینی ہے اور جو پسیلیٹیز سوبائی ہے دوسرا رسپانسیبل ہے وہ کی اپنے کوئی نہیں ہے کہ چیز کو ڈجلی ہم کافی اپنا خیال گیا میرا کیال ہے اب اس پیز میں آمد کھائی ہے کام 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 یہ جب دیشک تیریٹیز یہ تو ایک ایک آج جو میتنگ تی اوٹ میں بھی اس چیز کا ذکر بھی جو آپ تی گوئیرمت ہے وہ بھی آوٹ نہیں ستم کام آگر اگر آپ نے کہا بہت سارے ایریاس میں تو لینڈ ایکوزیشن کا بھی ایشیو تو کیا وہ لینڈ اس لئے دیکھی جاسے کی فن کی ایمیلی بیلی 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 اور تو نیچرل پیر پیڑل گورنمنٹ میں ہی پروائیڈ کرنے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ایسی بلیٹی تو وہاں ہے لیکن اس کی کاف کیا ہوگی اس کی ویلیو کیا ہوگی اس کی پیمنٹ کون کرے گا وہ تین میں ابھی تین میں ہوا آہا جی وہ تحجیل یورٹر ویری بڑا پسکی کرتا ہے جو انویسٹر آتا ہے اس کے لیے یہ ایک میجر انپیکٹ ہے اس کی جو کافٹ اور دوئنگ بزنس ہے اس کے لیے ایک میجر وہ آتا ہے آج جو میٹنگ اس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ بجلی اور گیاس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جو ایک مہینے میں کنیکشن لگ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کی اپروول جو ہے وہ لیوز کو امنٹ کر کے نائنٹی ڈیز تھی پہلے اب اس کو فارٹی فائی ڈیز کر دیا گیا تو میرے خیالے ایک کچھ پہ بوجھت ہے فوروٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹائم کم کرنا کی کوشش ہو رہی ہے اسی سے کام آگے چلے گا کیونکہ آلریٹی کافی ڈیلے ہو چکے ہوئے ٹھیک دوسرا کہنے سے ابھی کوئی ایسی دھی ڈسکشن ہوئی یا آتا بھی کچھ حاصل ہوا کہ ان اکنامک زونز میں پروریٹی ایڈیاز آف انویسمنٹ کھانتے ہوں گے وہ تو سارا آلریٹی ڈیز تھی ہے جو وہ تو ایسی سی نے یہ کسیوں نے نہیں ترسے کرنا وہ تو جو اگر آپ شیط پک کے پائنٹوں کی سے بات کرنا ہے تو جو جو جائنڈ کوپریشن کوارڈنیشن کمیٹی اور پاکستانی کی یہ اس لیول کے پر ڈیسائید ہوتا ہے تو اس میں بیسیکلی آپ نے اگر کوئی چھیل کرنی ہے تو آپ پرسیلیٹیشن بھی کرنی ہے یہ ڈیسائید ہو چکا اور وہ اس میں زیادہ تر ان لوگوں نے پرسطہ کرنا جنروں نے انویسمنٹ کرنی ہے تو جو لوکل ریکوارمنٹ ہے کہ آگے وہاں چی انویسی لگے اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں وہ کہاں سپورٹ ہو سکتی ہیں ان چائنہ جوائنٹ جو کمیشن کیا بات کر رہے تھے وہ فیصلہ کرے گا کہ جی انڈسٹریل زونز کہاں ہوں گے اور اکنومک زونز کیا یا وہ معاملہ تیپ آیا اور یہ پاکستان کی سوابید ہے کہ جو ایڈیاز یہ ایر مار کریں گے وہی پہ یہ زونز بنیں گے نہیں یہ چیزیں جو ایڈیز کیا ہو سکتے ہیں جو ایڈیز کیا ہو سکتے ہیں جو ایڈیز کیا ہو سکتے ہیں صرف میرا خیال ہے جو میری اندرسٹیننگ ہے کہ جو اسلامباب کا جو انڈسٹریل زون بننا ہے وہ یہ بھی جیسائیڈ گو ہو گا ہے کہ وہ انفرمیشن تکنلجی اور اس سے ریلیٹی جو چیزیں ان کے بارے میں ہو گیا ساپریاں برا کے لیکن اس کی جگہ کیا ہوگی یہ ابھی جیسائیڈ نہیں ہوا وہ میرا خیال ہے گورمنٹ دیکھ رہے ہیں ایک پر دو تین جاگہ ہیں کہ یہ ساری کسیلیٹیز ہو تک ہے ہماری تقریباً ساری جو نو ہے ان کا تو بلکل ڈیسائیڈی ٹیک ہے وہ کہاں ہوں گی اور ان کا کتنا ایٹیا ہوگا یہ دونوں گورمنٹ نے میلٹک کیا ہوا ہے خالی خیالی صاحب آپ کے باقے اور آپ کی تجھے کا بہت شکریہ رہنے صاحب وہی بات ایک دفعہ پھر کہ کوڈینیشن کی کمی نو زون تبھی تک بیسک جو کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ابھی تک مل سکی ہیں سوائے ایک کے جو فیصلہ بات کا انہوں نے ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لیک آف کوڈینیشن اور لیک آف فالو اپ کہ ہم فیصلے تو کر لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے لیکن اس کے بعد جب فیصلہ ہو گیا تو اس کا فالو اپ نہیں ہے اور ایگزیکیوشن کی سٹیجز ڈیٹرمنٹ نہیں ہوتی کہ جناب ٹائم فریم نہیں ہے کہ جناب یہ صورتحال ہے کہ آپ نے ایک سال ہے اس میں آپ فور قوارٹرز کر دیں پہلے قوارٹر میں آپ نے یہ اچھی کرنا سیکنڈ میں یہ تھرڈ میں یہ فون تو اس کا ریویو اینڈ فالو اپ اچھا اس کے ساتھ ایلوکیشن آف فرنڈز کہ ظاہرے کے زمین بھی تو ایکوائر کرنی ہے اگر تو حکومت کی اپنی زمین ہے سرکار کی ریاست کی اپنی زمین ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ نے اگر وائز ایکوائر کرنی ہے تو اس کے لئے فرنڈز کی ضرورت ہوگی اچھا یہ پورا ایک پالیسی فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ اتنا عرفہ ہو گیا کہ ابھی تاک اس کی طرف سوجہ نہیں ہے لیکن آج میں سمجھتا ہوں اس لئے آج تین چار چیزوں پر جو بات ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہماری اقتصادی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ایکنومک زونز اور انڈسٹریل جو پارکس ہیں ان کی طرف سوجہ دے انویسٹمنٹ کا محول لے کیا ابھی دیکھیں پرائیم ایسٹر عمومن یہ بات کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ تاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اب وہ انویسٹمنٹ کے لئے یہی آپ دیکھیں اپورٹنٹی ہے کہ وہ ان کے لئے ایکنومک زونز ہوں گے انڈسٹریل پارکس ہوں گے ان پتہ پتہ ہوگا جہاں پہ یہ ایریا آف لینڈ ہے جس پہ وہ آکے کام کر سکتے ہیں جوائنٹ پینچر ہو یا انڈویجنل ہوں وہ ان کے لئے ایک محول موجود ہوگا تو یہ ایک اپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ یہ دنیا کو بتانا ہے کہ یہ یہ ہو چکا ہوا صرف یہ کتابوں کی ہاتھ تک یا فائلوں کی ہاتھ تک یہ چیزیں نہیں رہیں ان کو پریکٹیکل شیپ دینی ہے اور جتنا اور یہ یہی وجہ ہے کہ اب جو ٹائم فریم ہے وہ دے دیا گیا ہے آج کی میٹنگ میں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ماہ کے اندر اندر گیس اور جو بجلی کے کنیکشن ہے وہ قرآن کریں گے لیکن اس کے لئے خلیق کیانی صاحب نے جو بات کیا ہے کہ بہت سارے ایریا میں تو ایسا ہے کہ آپ کو بیٹک انفرسٹرچر بھی تب کو ایریا میں نہیں لے لکیا گیا اس میں تو دیکھئے پیڈر گورنمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے اور خاص طور پر صوبوں کو یہ آپ آپ کو یاد ہے کہ جب سی پیک کی حوالے سے بات ہوئی تھی تو ہر صوبے میں یہ نواشنی صاحب کے دعا ہی میں بات کر رہا ہوں اور پولٹیکل پارٹیز نے کہا جی کہ فلاہ علاقے سے گزارا جائے جی اس کو سی پیک کا دے رونٹ ابھی پہ رہا دانیوں کی بات ہو رہی تھی انجسٹی اور زون کی بات ہو رہی تھی کہ فلاہ ایریا میں ہر صوبہ بات کر رہا تھا لیکن when it comes to implementation تیکٹیکل فار میں میں بات ہے پھر خاموش ہو کے بڑھ کے بلکل صحیح اچھا اس کے علاوہ قومی سینتی پارٹ میں کائن کمپنیوں کی سرمایہکاری کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ محفوظ بنایا نہیں سکتا لیکن کوئی بھی سرمایہکار اس وقت تک اپنی انویسمنٹ یا اپنا سرمایہ لے کے نہیں آکا جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو یقین نہ ہو یقین کی حق تک کہ جب میں سرمایہ لے کے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے آپ کو سارن گرانٹی دینی پڑتی ہے جب تک آپ سارن گرانٹی فارن انویسمنٹ کو نہیں دیتے تو وہ آئیں گے نہیں کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے کہ اگر آپ ہمیشہ آپ یا میں ہم بھی فرض کرلیے کوئی سورکہ ہی کہیں انویسٹ کرنا تو سوچے گئے بھائی یہ سورکہ زیادہ نہیں ہو جائے گا کیا یہ ہمیں واپس آئے گا اور انویسمنٹ کا کام کیا جاتا ہے اور انویسمنٹ کا پہلی کیا پروریٹی ہوتی کہ جناب اگر وہ انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ دیکھتا اس کی پروفیٹ ابلیٹی کیا ہے وہ ریٹرن مارجن کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ دیکھتا کہ میری جو ایکوٹی ہے وہ کتنی جلدی میں وہ باپس لے لوں گا یہ ایکوٹر ہے کتنی جلدی میں اس سے فوائد حاصل ہوں گے اور پھر کتنی شیورٹی ہے یہ تمام جب تک یعنی ہم اکستاد کار محول انڈکسنر کو نہیں دیتے وہ سرمایہ کار جو ہے وہ راغیب نہیں ہوتا ہم نے اس خصوصی اکستادی زونس کے حوالے سے تو ڈیٹیل سے بات شد کی اور اس کے علاوہ جو آج ایک تشاہدی راکٹر کمریٹی کا اجراس ہوا جس میں اس حوالے سے ہم پیسے کے گئے وہ بھی ہم سے ربیہ سوائے اب کچھ بات تلہتے ہیں صحت کارڈ اجراس کی خوش آئند اور اہم قدم حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ان نادار غریب افراد کے لیے جو کہ جن کی انکم بہت کم ہے اور اپنی محدود انکم کی وجہ سے محدود مالی وسائل کی وجہ سے وہ جو صحت کی سہولیات ہے ان سے مستفید نہیں ہوسکتے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے رانہ سے بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں ابھی بھی ایسے فاندان موجود ہیں جو اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کروا سکتے ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کارڈ ہے یہ کتنی بڑی سہولت اور ان کے لیے کتنا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیمبر ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی ریاست میں جو بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں صحت کی سہولت جو ہے ایک بنیادی سب سے بڑی ذمہ داری ہے تعلیم ہے صحت ہے روزگار بھی ہے شیلٹر ہے تب کچھ ہوتا ہے لیکن صحت جو ہے وہ one of the importance اچھا اب آپ دیکھئے کہ پاکستان میں ہمارا جو اس وقت صورتحال ہے کہ ان آج مالجے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں خاص طور پر کچھ ایسی بیماریاں جس میں اگر آپ کہیں کہ یہ ہارڈ ترجری ہے لیور کا ایشو ہے کیڈنی ایشو ہے تو وہ عام آدمی کیا اچھا خاصہ کمانے والا بھی افورڈ نہیں کر پاتا لہٰذا ریاست کو پھر ایسے معاملات میں ایسے مواقعوں پر سامنے آنا ہوتا ہے تو پرائیم نسٹر صاحب نے جو آج یہ اننونس کیا باتوں کا پھرستر سے کر رہے تھے کہ ہم یہ ایک انصاف سہتگار جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں آج اس کا بقاعدہ اجرا کیا گیا ہے سیبر پختونخواہ میں تو پہلے سے کیا گیا ہے وہ تو الڑی جب کے پیٹن پر پہلے محلے میں اسلام آباد کے پیٹل ٹیٹری جو ہے اس کے اسلام آباد کے پیٹل ٹیٹری اور ٹرائبل ایریات ہیں وہ تو اب مرجر کی اس طرف گامزن ہے اچھا اوبرال جو فگرز سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پندرہ ملیم جو ہے فیملیز کو ان کو آپ یہ سہولیات جو 1.5 ملیم فیملیز جو بنتی ہیں تقریباً اگر آپ اس کو پر فیملی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پانچ بندوں کی ایک فیملی ہے تو کم کم اس کو ملٹیپلائی آپ کر دیجئے تو تقریباً ساڑھے ساتھ کروڑ کے قریب لیکن پرائیم سٹر کہنے کا جب تقریباً مو کروڑ لوگوں کو یہ بنیادی فسیلیٹی دیں گے اور کیا ہوگا جی کہ ہر خاندان جو ہے جو مستق خاندان ہوگا سات لاکھ بیس ہزار روپیہ کی فیکت خاندان رکھاری ہے یہ بہت بڑی ہے اور اس سے آپ دیکھئے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے اوپن ہارڈ سرجری ہے ڈائلیسس ہے سٹنڈ سرجری ہے جو ایشوز ہیں اس حوالے سے ڈائلیسس ہے کینسر مینجمنٹ ہے اس کے بعد سی سیکشن کی بات ہے خواتین کے حوالے سے پھر دن مینجمنٹ یہ کبھی جابت آئی ہے ان ایریاز میں وہ جا کے کنج کروا سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ وجہ کیا ہے کہ ہمیں توجہ کرنے جو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو ایمپروو کرنے کی ہسپٹل کو ایمپروو کرنے کی یہ جو دیکھیں جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں چیز کی اور مشکلات کیسے آتی ہیں کہ دیکھئے میں اسلامہ کی مثال دیتا ہوں اسلامہ میں دو بڑے ہسپٹلز ہیں ایک ہے پولیکلینک ایک ہے پاکستان انسیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پاکستان انسیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی و ایٹی و ایٹی ٹو میں یہ اس وقت اسلامہ کی پاپولیشن بہت کام تھی اچھا ان تو گرد کے جو گردنواہ کے علاقے ہیں وہاں سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور آج آپ دیکھئے کہ تقریبہ اٹھارہ سال کے بعد اسلامہ کی پاپولیشن کتنی لیکن ہسپٹل ہوئی ایک نین نی اور دوسرا پولیکلینک ہیلتھ پینسٹرکچر جو ہیلتھ پینسس کا انفرسٹرکچر ہے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا گیا اس آبادی کے تلاسوں میں جو اضافہ ہو رہا اس تلاسوں کے حوالے تھے اچھا ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اوگر آل جو گورنمنٹ کے انسٹیٹوشنز ہیں جس میں چاہے وہ تعلیم کے شعبہ ہے چاہے وہ صحت کا شعبہ ہے یہ اوگر بیئرز ہم نے دیکھا یہ ڈیٹیوریٹ ہوا جس کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ سامنے آگیا اب پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ بزنس اورینٹیڈ ہوتا ہے انہوں نے پیسا کمانا ہے تو ایک عام آدمی جس کی پہنچ نہیں ہے وہ کہاں جائے گا علاج کروانے جبکہ گورنمنٹ کے اداروں میں وہ سہولیات موجود نہیں ہے جو مجھے سب سے بڑی خوبی لگی وہ یہی ہے کہ جو مجتحکین ہے وہ اپنا علاج ناکس پرکاری تلکہ نیکی اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی لیبارٹری جو ہے وہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے وہاں پہ سسٹم خراب ہے اور وہ کیا کرتے ہیں یا تو جانگوش کے خراب کر رہتے ہیں وہاں پہ لوگوں نے اپنی لیبارٹری سے بنائی ہو وہاں پہ ریفر کرتے ہیں جی فلان لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کے میں مافیات بان چکے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں یہ بڑی بدقسمتی ہے اور تعلیم کے شعبے میں بھی اثر ہی ہو چکا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں سامت چیف چیستہ صاحب نے ایک بڑی کنپین شلائی تھی کہ جی یہ جو پرائیوٹ سکولز ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ جو فیصے ہیں ان کو کم کیا جائے ہیں عام آدمی کی تو پہنچ میں وہ رہا ہی نہیں ہے تو اسی لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہیلٹھ کارڈ کا اجرہ ہے یہ اس کو ایس کو ایس کو لیپ فارورڈ کہ ایک صرف یہ بیبی سٹیپ یہ ایک جسٹ سٹیپ نہیں ہے اس کو لیپ فارورڈ کہ آپ پاکستان میں تقریباً نو کروڑ کا مطلب ہے کہ آلموس ہاتھ آفتہ پاپولیشن اور ملوان کے ایک سو پچاس سے زائد سہولت کے تحت مختلاج کریں گے اور تعلیم صحت پر خراجات نہ کرنے کے باعث فزیراعظم صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹے کے دوسرے ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اس پر افکام کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت پاکستان تحریقے ساتھ کی حکومت ہمیں اس دانیب کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تاکہ جو مستحق نادار اور غریب خاندان ہیں وہ بھی سہولیہ صحت کی سہولیہ سے مخت فائدہ اٹھا سکے آج کے پروگرم میں اتنا ہی آپ ہم بات کریں گے کچھ کل ملک بھر میں یومی ایک چہتی ہے کشمیر جو ہے وہ منایا جائے گا اور ہمارتال منایا جاتا ہے پاکستان میں عام تاتیر ہوتی ہے مختلف سیمینار سے سوالے سے کیا جاتے ہیں مختلف تقاریب ہوتی ہیں اور کشمیریوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے وہ جہاں جہاں بھی ہیں پاکستانی قوم پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کے جذبے کو سلام پیش کیا جاتا ہے ان شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانے تک قربان کر دی ہیں اور ان تمام شہدہ کو ہمارا بھی ہماری پوری ٹیم کا بہت سلام اور کل اس پر ہم بات کریں گے تفصیلا کشمیر کے حوالے سے رانہ صاحب ہیتا ہوں گی کہ اس حوالے سے آپ بھی کس طرح سے چریبیوٹ پیش کریں گے اور کیا کہیں گے دیکھئے ہماری سٹیٹ پالیسی کہ ہم نے پولٹیک وال مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دینی ہر لیول پر اور خاص طور پر پانچ فرمیری کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ان جذبات کا اظہار کرتا ہے بہتیت پاکستانی قوم کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ وہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام سے پہلے ایک ماہ پہلے یہ قراردار منظور کی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ارہا کرنا اور اس قراردار ہم ارہا کے پاکستان کی قراردار کہتے ہیں تو اس سے بڑا کیا ایک ان کے کریڈٹ پہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے کہ ایسا ملک جب اس کا انسیکشن یہ بھی نہیں ہوا اس نے چودہ اغسط کو قائم ہونا تھا چودہ اغسط اور جولائی میں وہ ایک قراردار پاس کرتے ایک مہینہ پہلے کہ ہم تو پاکستان کا ساتھ رہیں گے اور آج تک اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا کشمیر بنے گا پاکستان تو یہ ایک بہت بڑی ایک قربانی کی داستان ہے جو کشمیر کے حوالے سے ہے کہ سٹارٹنگ فارم نائنٹین فورٹی سیون سے تو ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا قیام نائنٹین فورٹی سیون میں وجود میں آیا لیکن یہ تو نائنٹین فورٹی اور اس سے پہلے کی ایک داستان ہے کہ کیا کیا قربانیاں انہوں نے بھی اور خاص طور پر اس خطے میں اور اب آپ دیکھئے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان چار جنگیں اسی ایشو پر ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ ایشو اسی لیے تصویہ تعلق ہے کہ اگر اس کو آپ ریزول کرو گے اس خطے میں امن ہوگا اس پورے خطے کی جو عبادی ہے اس کی فلا اور بہبود اسی میں ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اور ہم سبام کشمیریوں کے جذبے کو ان کی قربانیوں کو ان کے صبر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں سائمہ منحاس اور آنہ کیسر کنیونائیس کی پوری تینکی ہم رہا دیتے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ہماری کل آپ نے رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ